السلام علیکم میرے عجیز دوستو مجھے امید ہے آپ سب کھیریے سے ہوں گے سو دوستو یہ رمضان المبارک کا آخری عصرہ چل رہا ہے اس عصرے میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب قدر تاک راتوں میں ڈھوننی چاہیے سو دوستو کچھ حدیثیں سب قدر کی فضائل اور اس کی امپورٹنس کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارک تھی کہ جب رمضان کا آخری عصرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگہتے عبادت میں خوب مہنف کرتے اور کمر کس لیتے سو دوستو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جاگتے بھی تھے اور گھر والوں کو بھی تاقید کرتے تھے کہ وہ بھی جاگے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں سو دوستو ماہ رمضان کی تاقراتوں کی عبادت اور کچھ فضائلیں سب قدر ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو اس وڈیو کو دیکھیں حجت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا یعنی وہ ہر مینیفٹس اور امپورٹنس اف رماہ رمضان اور سب قدر کی جو ایک ہزار ایک دن کے برابر ہے اس چیز سے وہ شخص محروم ہو جائے گا جو ست تاکت راکوں میں سب قدر کو نہ دھونے اور نہ پالے تو دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے باہر تصریف لائے تاکہ ہمیں سب قدر کی اطلاع فرما دیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ فرمایا میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں سب قدر کی خبر دوں مگر فلاسکسوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جو تائین ہے اس کی ڈیٹھیں اٹھا لی گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب قدر کو تاک راتوں میں دھونے یعنی انتیسوی ستائیسوی اور پچیسوی راتوں میں تلاس کریں اور اکیسوی راتوں میں اور دوسری حدیث میں آتا ہے یہ حجت عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب قدر کے بارے دریافت کیا تو آپ نے اس ساتھ فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں یعنی ستائیس اکیس تیس پچیس اور انتیس یا رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ جواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پیچھے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس رات کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے صاف صفاق نہ زیادہ غرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ موت دل گویا کہ اس میں انوار یعنی نور کی کسرتی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس رات میں صبح تک آسمان کی ستارے یا شیعتین کو نہیں مارے جاتے یعنی اس رات میں تارے نہیں پوٹتے لوگوں کو آسمان میں اس وقت تارے ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں ہائیں گے جس دن صبح قدر ہوگی نیز اس کی علامتیں یہ بھی ہیں کہ اس کے بعد جو صبح آفتاب ہوتی ہے اس کی جو سوائیں ہیں اس کے طلوع ہوتے ٹائم بلکل نارمل ہوتی ہے وہ انسانوں کے جسم پر نہیں لگتی بلکہ وہ ایک دم نور جیسا فیل ہوتا ہے جیسے کی چودوی رات کا چاند اللہ دلوستانہ نے اس دن کے آفتاب کی طلوع کے وقت سیطان کو اس کے ساتھ سے نکلنے کے لیے منع فرما دیا روک لگا دی دوستو یہ سب چیزیں باہر رمضان کی تاقراتوں کی عبادت یعنی جب انسان کو سبے قدر ملتی ہے یا جس جن سبے قدر ہوتا ہے اس کی یہ علامتیں ہیں دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سبے قدر کو تاقراتوں میں تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی مغفرت کی دعائیں کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو پر اللہ حافظ